موسیقی موسیقی ہماری بہن کے ساتھ بہت پورا سلوک کیا گیا ان کو تہینِ رسالت ان پر لگانے کی دھمکیاں دی گئیں بہت زیادہ لوگوں نے اس پر غصے کا ظہار بھی کیا اس کے بعد چند لوگ اٹھے جو صلاح کروانے کیلئے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسیح ہیں ہمارا کام ہے معاف کرنا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مذہبی رہنماؤ کے ملا حضرات کے ساتھ مل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ہمارے لئے بات کر رہے ہیں ہم مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے ملا حضرات کے ساتھ مل کر وہ صلاح کروانے پر لوگوں کو مادہ کرتے ہیں ایک بات پھر چند پچھلے سال یہاں سے پچھلے سال دو سال پہلے ایک ہسپٹل میں چیپل میں کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور وہاں پر بات بڑھ گئی تو پنجاب کی لاہور کی بات ہے منسٹر صاحب ایک فادر صاحب ہیں وہ مذہبیہ مانگی کے لئے کام کرتے ہیں وہ سب مل کر گئے انہوں نے جا کے صلاح کروا دی یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا شمہ اور شہزاد کو بٹھے میں پھینک دیا گیا اور اسمبلی میں ایک منسٹر انہوں نے اقلیتی ایم پی اے کو کہا کہ آپ اس پر اگر بات کرنا چاہیں تو ہم آپ کو اپنا ٹائم دے دیتے ہیں وہ وزیر قانون نے پہلے نمبر کے بعد دوسرا نمبر ان کا تھا انہوں نے اپنے نمبر ان کو دیا کہ آپ کا یہ تازہ واقعہ ہوئے آپ اس پر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکنے ہیں اقلیتی ایم پی اے صاحب نے مناتی جو ایم پی اے ہیں وہ کھڑے ہوئے سوگوار خاندان کے لئے دعا کی اور بیٹھ گئے کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کروایا کچھ نہیں کیا اور لوگوں کو باہر آکے کہا دیکھیں گی کیسا کام کر دیا میں نے اسمبلی میں آ کر دعا کروا دیجی پہلی دفعہ میں نے یہ کام کیا کہ اسمبلی میں دعا ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام لوگوں کو جو ہے وہ اکسانہ نہیں ہے لیکن مناسب وقت پر مناسب کام کرنا بھی ضروری ہے یہ دو تین چیزیں میں نے شیئر کی ہیں جب یہ بات ہے جو دو دن پہلے تین دن پہلے ہوئی ہے کہ ملہ حضرات نے ہمارے خلاف جو کام کیے ہیں یا کرتے ہیں اس کے لئے ہم وہ لوگی استعمال کیوں نہیں کرتے وہ ملہ حضرات ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے جب ہمارے ساتھ کوئی مذہبی زیادتی ہو جب وہ بہن کی اگر ویڈیو نہ بنتی اگر وہ بہن کی ویڈیو نہ بنتی وہ ویڈیو نہ بنتی وہ پڑی لکھی تھی باشاور تھی انہوں نے وہ ویڈیو کلپ بنا لیا اس لئے وہ سب متحرک ہو گئے کہ چلو جلدی سے اس چیز کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ناب بنتی اور ان پر وہ توہینِ رسالت لگ جاتا تو کوئی بندہ بھی اس کی حمایت میں اس طرح نہ آتا کہ ہم جی یہ مولویوں کے ساتھ مل کر ایک سلا نامہ پر آر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جہاں ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی پری مل جاتی ہے کہ ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے کسی بھی کیس میں وہاں جا کر سلا کرا دی جاتی ہے اور جہاں پر پتہ ہے کہ اس پر اب کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ اس کو رہائی ملے وہاں کوئی پیچھے نہیں جاتا تو آج جو لوگ پہلے جلدی سے جاتے ہیں سلا کروانے کے لئے اور ایسے کاموں کے لئے وہ آج بھی کھڑے ہوں اور ان ملہ حضرات کے خلاف جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کو استعمال کریں ان کو ساتھ لے کر آئیں ان کو کہیں آئیں آپ صرف کرسٹنوں کو پریشر ڈال کر سلا کرنے کے لئے اپنے تلوقات بنا رکھیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ملہ حضرات ہمارے کرسٹنوں کے لئے نکلے ہیں خدا رہا کے خلاف بھی اٹھیں اور لوگوں کو لابنگ کریں اپنے لوگوں کے لئے بولیں کچھ کریں دعوند آپ کو برکت دے شکریہ